نمسکار جمہو لنکس نیوز میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور ایک بڑی خبر کے ساتھ میں وشال شرما جمہو کے پرمنڈل موڈ سے جمہو کشمیر پولیس نے ہتھیاروں کی سمگلنگ کا ایک بڑا جو نیکسیس تھا وہ اس کا بھانٹا فورڈ کیا ہے اور ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے ایک پسٹل واد دو گرنیڈ برامت کیے گئے ہیں اور جانکاری کے مطابق جو جانچ میں سامنے آیا ہے وہ چوکانے والا ہے کہ یہ ہتھیار جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ڈرون کے ذریعے سیما کے اس اور ڈراغ کیے گئے تھے اور اب یہ ٹرک چالک جو تھا ان ہتھیاروں کو سمگل جو تھا وہ اگلے ٹارگٹ تک کرنے کے لیے لے کر نکلا تھا لیکن جمو کشمیر پولیس کو اس پورے کانڈ کی جو خبر تھی وہ لگ چکی تھی کہ سمگلنگ جو ہے ویپنز کی وہ ہونے والی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ناکا جو تھا وہ لگا دیا گیا تھا پرمنڈل موڑ میں پولیس ٹیشن گنگیال کے انترگت اور جس وقت یہ سسپیکٹڈ ٹرک جو تھا یہ ناکے پر پہنچا تو اسے رکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن رکنے کی بجائے اس نے وہاں سے باگنا شروع کر دیا اور پولیس جو کی پہلے سے ہی وہاں پر اپنے پلان سے بیٹھی ہوئی تھی تو اس ٹرک کو وہاں پر انٹرسپٹ کر لیا گیا ٹرک کا نمبر ہے جی کے تھرٹینی زیرو ٹو ڈبل ون تو اس ٹرک کو وہاں پر انٹرسپٹ کیا گیا اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد جو ڈرائیور ہے جس کی پہچان منتظیر منظور سن آف منظور احمد بٹ ریسیڈنس آف پولواما کے روپے ہوئی ہے تو اسے وہاں پر پکڑا گیا اور جب اس کی گاڑی کی چیکنگ کی گئی تو اس میں سے یہ دو گرنیٹ جو ملے ہیں اور ایک پسٹل جو ہے وہ وہاں سے برامت کیا گیا اور پوچھتاش میں اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کنسائنمنٹ تھا یہ ڈرون کے ذریعے سیما کے اس اور ڈراب کیا گیا تھا بارڈر کے اس اور ڈراب کیا گیا تھا اور پاکستانی ہینڈلرز کا یہ کام تھا اور اس نے یہ کنسائنمنٹ یہاں سے اٹھا کے کشمیر پہنچانی تھی مطلب کی ویپنز جو تھے وہ اس ایریا میں ڈراب کیے گئے تھے ڈرون کے ذریعے اور اس کا کام تھا کہ یہاں سے ان ہتھیاروں کو لے جا کر کشمیر میں جو آتنکی ہیں یا پھر کوئی بھی تھا اس تک پہنچانا تھا برحال جسے بھی دے گا تو مقصد آتنکہ ہی ہوگا تو یہ پورے کا پورا جو ایک ویپن کو لے کر سمگلنگ اور کہیں نہ کہیں کشمیر میں آتنکیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی جو ساجش تھی جمہو کشمیر پولیس نے آج وپل کر دی اور حال فلال اس ڈرائیور سے جب پوچھتا ہے وہ جاری ہے اور جمہو کشمیر پولیس نے یہ آپریشن جو ہے یہ بڑی ہی بہادری کے ساتھ انجام دیا ہے اور لگتار جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ اس پرکار کے تمام آپریشنز کو اس سمیں انجام دے رہی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی ریسنٹ پاس میں بہت سے آئی ڈیز جو تھے وہ پولیس نے برامت کیے تھے اور اسی پرکار کے اور بھی بہت سے چیزیں برامت ہوئی تھی ایک آتنکی جو تھا وہ تریکوٹا نگر سے بھی گرفتار کیا گیا تھا جس کے پاس سے ایک آئی ڈی جو تھی وہ ریکاور کی گئی تھی اور لگتار پولیس کو یہ انپوٹ مل رہے ہیں کہ یہاں پر جو ویپن کی سمگلنگ ہے شاید کچھ جو ملٹنٹ آؤٹفٹ ہیں وہ یہاں پر کرنے کی فیرات میں ہے برحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے ڈرون سے جڑا ہوا بھی ہے اور آتنکی ویپن سمگلن سے بھی ہے کیونکہ ڈرون اگر آپ دیکھیں تو لگتار کتنا زیادہ ڈرون کا جو مناز وہ رہا کی پہلے حملہ ہوتا ہے ڈرون سے پھر اگر لگ وائٹل اسٹیبلشمنٹ پر ڈرون دیکھے جاتے ہیں اور اب یہ جو گرنیڈ اور پسٹل جو یہاں سے یہ شخص کیری کر رہا تھا تو یہ بھی جو ابھی انیشیل انیویسٹنگیشن میں سامنے آیا ہے کہ اسے ڈرون کے ذریعے بارڈر کے اس اور فینکا گیا حالکہ جو اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ شیئر نہیں کی گئی ہے لیکن اس نے یہی بتایا ہے کہ ڈرون کے ذریعے اس اور یہ ویپنز ڈراب کیے گئے تھے اور اس کا کام تھا یہاں سے اٹھا کر کشمیر گھاٹی تک انہیں پہنچانا تو برحال تاریف کرنی ہوگی جو مکشمیر پولیس کی کہ انہیں اس بارے میں جو اپنی سوتر تھے ان کے تھروں یہ پوری جانکاری تھی اور اسی لیے ایک سپیشنل جو ناکا تھا وہ لگایا گیا تھا پرمنڈل موڑ پر اور یہ ٹرک چالک جب وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ایسے سپی چندرکولی کے طرف سے یہ جو جانکاری دی گئی کہ اس شخص کو جو ہے وہ اپریہنٹ کیا گیا ہے اور کیونکہ اس پرکار کے انپوٹ تھے تو ایسا ایک ہائی الٹ جو تھا وہ آج کے دن ساؤن کیا گیا تھا کہ اس پرکار کی جو سمگلنگ جو ہے اس کے پریاس ہو سکتے ہیں اور یہ سپیشنل جو ناکا تھا اسی مقصد سے لگایا گیا تھا برحال اس گاڑی کو سگنل کیا گیا یہ گاڑی روکی نہیں گاڑی روکی گئی اور تلاشی میں یہ ویپنز برامد ہوئے اور ڈرائیور حال فلال جو ہے وہ ابھی انڈر دا اس سے جو پوشتاش ہے وہ لگاتار جاری ہے اور امید ہے کہ بہت سے اور نام سامنے آئیں گے جو کی اس کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ یہ اکیلا اس پورے کانڈ میں شامل نہیں ہوگا ان کے بہت سے رہنما ہوتے ہیں اور وشیش کر اگر یہ جمہو سے کنسائنمنٹ لے کر آج پکڑا گیا ہے لے کے جاتے ہوئے تو سمباونا یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار یہ کنسائنمنٹ شاید لے کر گیا ہو شاید یہ ڈوج کرنے میں یا ڈچ کرنے میں کامیاب رہا ہو تو یہ ساری چیزیں آپ پوچھی جائیں گی کہ یہ اس سے پہلے کتنی بار اس پرکار کی کنسائنمنٹ لے کر یہاں سے گیا ہے اور دوسرا کیا اس کو کوئی یہاں پر لوکل سپورٹ ہے یا کہ اگر یہ ٹرک چالک ہے یہ جمہو سے کنسائنمنٹ لے کر کشمیر تک پہنچتا ہے تو کیا اتنے جو پولیس کے ناکے ہیں یہ کیسے اتنا انشور تھا یہ ناکے جو ہے یہ کروس کر لے گا اور دوسرا کیا اس تمام کانڈ میں یہ اکیلا ہے کیا اسے بھی ویپنز اس نے ڈریکٹ وہاں سے پک کیے ہیں رسیب کیے ہیں یا پھر وہ کسی اور نے کیے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لوکل سپورٹ یہ کہاں پر رکا کس کے پاس جن کے پاس رکا وہ لوگ کون ہیں کتنے لوگ ہیں معاف کریں گے تو بہت سی اس پرکار کی چیزیں ہیں جو اب انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے برحال بڑی کامیابی جمع کشمیر پولیس کے لیے اور ایک بڑی سکسس ہے اور کہیں نہ کہیں ایک لیڈ ہے ایک بڑے نیکسس کو بریک کرنے کی طرف آتنگ کی جو کمر ہے اسے توڑنے کی اور ایک اور لیڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کلاسے کے بعد کچھ اور گرفتاری ہے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں نمسکار موسیقا